بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ساڑھے چھے ملے کے پلات کے اوپر اگر آپ سٹیکچر کھڑا کرواتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دانچہ کھڑا کرواتے ہیں اس کے اوپر آپ کے کتنے خرچاتے ہیں اور آپ کو کتنی کونٹیٹی میں آپ کو مٹیرل کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی انٹے کتنی لگیں گی آپ کی بجری کتنی لگے گی آپ کا سریعہ یا آپ کی سیمٹ یا آپ کا ریت کتنا لگے گا تو ایک اسٹی میٹ میرے پاس موجود ہے جو کہ دو دن پہلے ہم نے لینڈر ڈلوایا ہے تو اس کے اوپر جو ٹوٹل خرچ آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ جو میں آپ کے ساتھ اسٹی میٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ بنیادوں سے لے کے آپ لینڈر ڈلوانے تک اگر آپ کام کرواتے ہیں اگر آپ سٹیکچر کھڑا کرواتے ہیں تو اس کے اوپر جو آپ کے ٹوٹل خرچ آتے ہیں وہ تمام اس میں موجود ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی بزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے اور ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے پلاٹ کے اوپر آپ کو بور کروانا پڑتا ہے بور کے اوپر جو آپ کے خرچ آیں گے وہ تقریباً ایک لاکھ پینٹ ہزار پہ آئے گا کیونکہ آپ نے بور کروانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیسنگ ڈلوانی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے موٹر اس میں ڈلوانی ہوتی ہے تو اس طرح آپ کے جو خرچ آیں گے وہ ایک لاکھ پینٹ ہزار پہ آئے گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے اینٹوں کی اینٹیں جو ہیں وہ آپ کی تقریباً اکامن یا بامن ہزار آپ کی اینٹیں لگیں گی کیونکہ آپ نے بنویادیں نکلوانی ہوتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے اوپر کام کروانا ہوتا ہے تو آپ کی اکامن ہزار اینٹ لگے گی اکامن ہزار اینٹ جو ہے وہ آپ کی تقریباً پانچ لاکھ دس ہزار پہ کی آئے گی اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ کی سیمٹ کتنی لگے گی سی ایک بیک کی جو قیمت ہے وہ ایک ہزار پیا ہے سیمنٹ کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے دو لاکھ پچپن ہزار پے آپ کے سیمنٹ کے اوپر آپ کے خرچ آئیں گے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سریعہ کی سریعہ آپ کا سونہ سو چالیس کیجی لگے گا سریعہ جو ہے وہ اس لیے سونہ سو چالیس کیجی لگے گا کیونکہ آپ نے پلات بیم ڈلوانا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو دور لینٹر کے اوپر آپ کو سریعہ کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ کو لینٹر کے اوپر آپ کو سریع کی ضرورت پڑتی ہے تو سریعہ آپ کا سولہ سو چالیس کیجی لگے گا ایک کیجی کا جو ریٹ ہے وہ ایک سو نوے رپے پر کیجی ہے تو اس طرح اگر سریعہ کی بات کریں کہ سریعہ کے اوپر جو خرچ آئیں گے وہ تقریباً تین لاکھ گیارہ ہزار چھین سو رپے آئے گا اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ریٹ کی ریٹ کی جو ہیں وہ ساٹھ ٹرالیاں لگیں گی ایک ٹرالی کا جو ریٹ ہے وہ سات ہزار پیا ہے تو اس طرح اگر ہم ریٹ کی بات کریں تو ریٹ کے اوپر جو خرچ آئے ہیں وہ پچاس ہزار پیا آیا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے بجری کی بجری جو ہے وہ گیارہ سیکڑے لگے ہیں تین سیکڑے جو ہیں وہ بنیادوں میں کنگریٹ کروائی گئی ہے جس کی وجہ سے تین سیکڑے بنیادوں میں کنگریٹ کروانے کے اوپر لگے ہیں اور آٹھ سیکڑے جو ہیں وہ لینڈر کے اوپر لگے ہیں بجری کے اوپر جو ہمارے خرچ چاہے ہیں وہ ایک لاکھ رپی آیا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے چکاٹھوں کی چکاٹھوں کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے وہ تقریبا پینٹ سے چھاٹھ ہزار رپی آئے گا چکاٹھیں بنوائی گئی ہیں وہ پانچ چکاٹھیں بنوائی گئی ہیں اس میں واش روموں کی چکاٹھیں جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں کیونکہ واش روموں میں المونیم کے دور لگوانے تھے اس لیے واش روموں میں چکاٹھیں نہیں لگوائی گئی پانچ اکاٹھوں کے اوپر جو خرچ آئے ہیں وہ تقریباً پینٹ یا چھوٹھ ہزار پی آیا ہے اور اس کے بعد ہم بات کریں گے لیبر مذہب ہے یعنی کہ آپ کسی بھی اٹھک دار سے کام کرواتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے تین لاکھ بیس ہزار پیا تقریباً آپ کا سٹیکچر بنوانے کے اوپر آپ کے خرچ آئیں گے اور اس کے بعد ایک چیز اور ہوتی ہے کہ جس وقت آپ بنیادیں نکلوا لیتے ہیں تو آپ نے مٹی کی فلنگ کروانی ہوتی ہے آپ کسی سے بھی آپ مٹی کی فلنگ کرواتے ہیں بنیادوں کو فل کرواتے ہیں اس کے اوپر جو ہمارے خرچ آئے ہیں جو آپ کے ساتھ میں ایشٹی میٹ شیئر کر رہا ہوں اس پہ جو ہمارے خرچ آئے ہیں وہ بیاسی ہزار پی آیا ہے اگر ہم اس ایشٹی میٹ کو اکٹھا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنے خرچ آئے ہیں اس کے اوپر جو خرچ آئے ہیں وہ تقریباً اٹھارہ لاکھ تریاسی ہزار پی آیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ